افیشل سکرٹ ایکٹ اور آرمی ایک ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے چوئیٹ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا کہا میں افیشل سکرٹ ایکٹ اور آرمی ایک ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتا اپنے عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کیے واپس بھیج دیں مزید کہا کہ میں نے عملے سے ایک کافی بار تصدیق کی کہ بل بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروع کیا اللہ سب جانتا ہے میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بل سے متاثر ہوں گے میں نے ان بل پر دستخط نہیں کیے ادھر ایوان صدر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر نے گزر نوٹفیکیشن دیکھنے کے بعد ہی رد عمل دیا صدر عارف الوی استیفہ دیں گے یا آفس میں رہیں گے اس بارے میں علم نہیں نگرام وزیر اطلاع مرتضی سولنگی کی نیوز کانفرنس سہا صدر مملکت کے پاس دس دن تھے دونوں بل اعتراض کے ساتھ واپس کیوں نہیں کیے ایوان صدر کا کوئی ریکارڈ قبضے میں نہیں لیں گے اگر صدر کا اسٹاپ ان کے کنٹرول میں نہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے وزیر قانون احمد ارفان اسلم نے کہا کہ صدر کے پاس صرف دو اقصیار ہیں وہ بل منظور کریں یا اسے اعتراض کے ساتھ واپس کر دیں تیسرا کوئی راستہ نہیں اگر بل واپس نہ کیا جائے تو دس دن کے اندر قانوناً خود بخود منظور ہو جاتا ہے ہمیں ایوان صدر سے بل واپس موصول ہوئے ہی نہیں تو ہمیں بلو پر صدر کے اعتراض کا کیسے پتا چلے گا پی ٹی آئی عدالت جاتی ہے تو یہ ان کا آئینی حق ہے وزارت قانون و انصاف کا صدر کے حالی ہے ٹویٹ پر شدید تشویش کا اظہار وزارت قانون و انصاف نے کہا آئین کی آرٹیکل پچھتر کے مطابق جب کوئی بل منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں یا تو منظوری دیں یا معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجیں آرٹیکل سیمنٹی فائف کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا صدر نے جان بوجھ کر منظوری میں تاقیر کی ادھر وزارت قانون نے گزٹ نوٹیفیکیشن کے ساتھ انٹرینل وزاہتی نوٹیفیکیشن بھیجاری کر دیا نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ آرمی ایکس تحمیمی بل گیارہ آگستے جبکہ آفیشل سیکرٹ ایکس سترہ آگستے منظور تصور ہوگا کیا صدر کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے بلز پر کوئی اور دستخط کرتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو صدر کو اس عوضے سے فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے سینٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ آپ کا عملہ آپ کے کہنے میں نہیں تو آپ صدارتی منصف چھوڑ دیں فیریکین صاحب کی حکومت میں وہ صدر ہاؤس کو آرڈیننس فیکٹری کے طور پر چلاتے رہے کیا اس وقت بھی آرڈیننس پر کوئی اور دستخط کر کے واپس کرتا تھا صدر عارف علوی اپنے وضاحتی بیان کے بعد صدارت کے آئینی عوضے پر رہنے کے اہل نہیں رہے پیسل کریم کندی بولے کہ آرف علوی کا بیان اپنے ہی عوضے کی توہین ہے یہ کیسے صدر ہیں جن کا عملہ ان کے کنٹرول میں نہیں صدر نے پہلے بل پر سائن کیے اب کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیے آرف علوی غیر ذمہ دار شخص ہیں انہیں استیفہ دے دینا چاہیے آرف علوی کا بیان صدر کے عوضے کی توہین ہے کون جھوٹ بول رہا ہے کیا اس کا تعاین فیٹ سے ہوگا سابق مزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تھا تو صدر صاحب انکوائری ہولڈ کرتے آرف علوی نے اس منصب کو شرمندہ کیا اس معاملے کو اب انکوائری سے حل کیا جا سکتا ہے اس معاملے سے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوگی اس آگڑار بولے صدر سے کب آیا ناکامل یقین ہے اخلاقیات کا تقاضہ ہے کہ صدر مصطافی ہوں صدر موثر انداز میں دفتری کام کرنے میں ناکام رہے یاد آیا کہ معافی مانگنی ہے بددیانتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جب پی ٹی آئی دور میں آپوزیشن کے خلاف قانون کا بے درے غلط استعمال کیا گیا ہے تو اس کی بھی معافی مانگیں اوفیشل سکرڈ ایٹ قانون بنا یا نہیں قانونی ماہرین تقسیم اشورہ صاحب کا کہنا ہے کہ صدر نے تو اتنے درست بات نہیں کی بل پر دس دن میں دس سقت نہ ہو تو وہ خود ہی قانون بن جاتا ہے کامان مرتضی نے کہا کہ بہت بڑا بہران پیدا ہو گیا کسی نے صدر کے جالی دستخت کیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے معاملے سے پوری دنیا میں ہمارا مزاق بن جائے گا جس سے ریٹائر شاہی قسمانی نے کہا کہ بل اب قانون بن چکا ہے تبدیل نہیں کیا جا سکتا قانوندان احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ بل پر صدر کے اعتراضات پر غور ہونا چاہیے انکواری کے لیے سپریم کورٹ بہتری ندارہ ہے پی ٹی آئی کے وقی شیف شاہی نے کہا کہ ہیڈ آفیس اسٹیٹ کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے پیری کے انصاف کا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ صدر مملکت کے موقف کی بھرپور تعاید اور حمایت کا اعلان کر دیا ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ صدر مملکت موقع موقف ہر لحاظے غیر معمولی اور سنجیدہ ترین اقسامات کا مقتقاضی ہے پارلیمان الیکشن کمیشن سمیت پوری ریاستی مشینری کو آئین کی بے جاننے بجائے اشاروں پر چلایا کیا صدر مملکت کے فیصلوں کو سازی سے روکنا شرمناک ہے غیرانی اور ناقابل قبول ہے پوری قوم صدر مملکت کے ساتھ سیسا پیلائی دیوار بن کر کھڑی ہے تحریک انصاف کا آفیشل سکرٹ ایک کے تحت اصد عمر کی گرفتاری کا دعوی وفاقی پولیس اور ایف آئی اے کا اصد عمر کی گرفتاری سے لاعلمی کا اظہار ادھر سائفر کیس میں شاہ محمد قریشی کا ایک روزہ جسمانی ریمان منظور میجسٹریٹ کا آج متلکہ عدالت پیش کرنے کا حکم ایف آئی اے نے وائز چیئرمن پی ٹی آئی کی چودہ روزہ جسمانی ریمان کی استعدا کی تھی چامی محمد قریشی نے کہا کہ یہ سیاسی بنیادوں پر منگھرت کیس ہے میرے خلاف درج مقدمہ سیاسی ہے اس کیس میں کوئی صداقت نہیں کسی سازش کا حصہ تھا نہ کسی سازش کا حصہ بننے کا ارادہ رکھتا ہوں تاویق وزیراعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے ترجمان مسلم لیگ ڈون مریم اورنزیب کہتی ہیں شہباز شریف پارٹی قائد سے ملاقات کریں گے نواز شریف کی وطن واپسی پر مشاورت ہوگی پارٹی کے دیگر آنما بھی نواز شریف سے ملنے پہنچیں گے قانونی فیم نواز شریف کو وطن واپسی پر کیسز کے حوالے سے بریف کریں بغیر اجازت جلسے اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ ایمان مزاری کے جسمانی ریمان کی استدہ مسترد عدالت نے ایمان مزاری کو جدیشل ریمان پر جیل بھیج دیا پولیس نے ایمان مزاری کے جسمانی ریمان کی استدہ کی تھی کراچی پی ٹی آئی کے سابق گروہ نے سندھ ساملی راجہ عزر گرفتار پولیس نے کراچی کے علاقے سے صدر کو پکڑا ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق راجہ عزر کو گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جیا اسلام آباد پیز آباد کے قریب ٹرافک حادثہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں حادثے میں دو افراد جاوہاگ جبکہ ایک کی حالت تشویش ناک ریسکیو ٹیموں نے لاشو اور زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا دونوں گاڑیوں کی ٹکرانے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی بھارٹی ریلہ آرنے سے دریائے سطلج میں سلابی صورتحات بہاون لگر میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر سلابی ریلے نے انتباہی مچا دی درجمان آبادیاں زیر عاب مکینوں کی نقل مقامی ساڑھے چار سو آفراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا دریائے کٹاؤ سے سینٹو ایکر ارازی پر پسلے برباد قصور میں ہیڈ گنڈا سنگ بالا کے مقام پر پانی کی سطا 23 فٹ برکرات درجمان آدھے ہاتھ پانی میں دوب گئے پسلے امروت کننو مسمی لیمو اور دیگر پھلوں کے باغات بھی تباہ لوگ علاقہ چھوڑنے لگے کئی خاندانوں کا گھر نہ چھوڑنے کا پیسلہ